ہوں گا یہ بھارت بڑا بھی شال ہے کہتے ہیں کہ یہاں ہر چھے کوس پہ پانی اور بھاشا بھول چال بدلی ہاتی ہے یہ گاؤں کا دیش ہے یہ اجیب سنسکرتیوں کے ملن کا کیندر ہے لیکن یہ سہستت کی ایسی گنگا بہا رہا ہے جس میں آج لاشیں تیر رہی ہیں ہماری نیتیوں کی وجہ سے اس کو کرونا کرونا وائز کی وجہ سے لوگ بے موت مالے گئے دوائیوں کے ابھاؤں میں آکسیزن کے ابھاؤں میں وینٹیلیٹر کے ابھاؤں میں ڈاکٹری سکھ سویدہ کے ابھاؤں میں اور جب وہ دیہانت ہو گیا ان کا جب ان کے آتوہ چلی گئی جب ان کا شریع پرانوہین ہو گیا تب انہیں اپنی اپنی سنسکرتی کے انصار پرمپرہ کے انصار انتیم سنسکار کا بھی اوسر نہیں ملا کبرستانوں میں جگہ نہیں ملی رہی شبدہ گریوں میں شمشان میں جگہ نہیں ہے اور جگہ ہے تو لکڑیاں نہیں ہیں کیونکا انتیم سنسکار کر دیا جا سکے اس وائرس کرونا کے چلتے ڈر سے خفا سے خوف سے لوگوں نے بہت کچھ ہلا ہے جب لکڑی نہیں ملی جب شمشان میں جگہ نہیں ملی جب سنسادھن نہیں رہے تب کیا کرتے ہیں وہ اگنگا جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ جیون دائنی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جس کا جل امرت ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بھارت کی زمین میں اپنی پانی سے سچائی کر دھرتی کا سینہ چیر کر کے کسان جس میں اپنے ارادوں کے بیج بوتے ہیں جس سے جونت پن ہوتا ہے اس سے لاکھوں کروڑوں کروڑ لوگوں کی چھدھا اور پیٹ کی آگ ہو جاتے ہیں اسی پانی میں اسی پویتر گنگا میں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نہاتے ہیں جس گنگا کے کنارے ہم ہی کٹھا ہو کر کے بارہ سال میں اور چھوے سال میں کم پرسنان کر کے اپنے پاپوں کو دھونے کا ہم آدھرش مانتے ہیں اسی گنگا میں اس کو پردوشت کر دیا کیونکہ وہ راستہ نہیں تھا لاشوں کو ہم نے ڈال دیا کسی نے کھیک بہت پہلے گنگا کے سمبند میں ایک بنگلہ میں گیت لکھا تھا اور گایا تھا اور جسے بھوپین ہجاری کا نے گایا تھا اور اس پہ کہا تھا گنگا تم ہی بوئی چو کہنے گنگا تم کیوں بہ رہی ہو لوگوں کی سمسیائیں ہیں آج گنگا اس لئے بہ رہی ہے کہ جن کا انتم سنسکار نہیں ہو سکا آج ان کے شو کو گنگا لیے چلی جا رہی ہے لوگ گنگا ماتا کہتے ہیں وہ لیے چلی جا رہی ہے ساشن پشاشن موکش کی کامنا کرنے والے لوگوں کا انتم سنسکار بھی کچھ لکڑیوں کے چلتے نہیں کرا سکے میں اس بات کو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں دکھی ہوں ہم نے اپنے اس آندولن میں چھے ماہ کے آندولن میں چھبیس نومبر کو جو ہم نے دوہیار بیس میں شروع کیا تھا آئے تھے ہم سنسد پر کسانوں کی اور سے لاکھوں کسان آئے تھے سرکار کے سامنے اپنا پترک دینے سنسد کے سامنے کیونکہ سنسد سنسدی لوگتند کا دھڑکتا ہوا دل ہے یہ سنسدی لوگتند میں چنے ہوئے پرکنی سنسد میں بیٹھتے ہیں جہاں نیتیوں کا نرہارن ہوتا ہے ہمارا بشواس تھا کہ جہاں نیتیاں بنتی ہیں اس نیتیوں کے بنانے کے نرمان کینر میں ہمیں نیتیوں سے کچھ نہیں ملا بلکہ ہم سے نیتیاں ایسی بنوائی گئی ہیں ہمارے لوگوں نے ایسی نیتیاں بنائی ہیں جس سے ہماری کھیتی کسانی تباہی اور بربادی کے راستے پر جا رہے ہیں یہ بہت سارے دیش میں آج کھیتی کو بھی گیان اور تقنیق سے جڑنے کی بات ہو رہی ہے لیکن ہمارے دیش میں 65 سال کی آجادی کے دور میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوا کچھ لوگ کہتے ہیں سکتر ورشوں میں کچھ نہیں ہوا وہ ہم مورکوں کے مہان پرتنجی ہیں جو لوگ کہتے ہیں دیش میں سکتر ورشوں میں کچھ نہیں ہوا وہ بھارت کے اندر بدی بہین مورچہ کے راستی سنیوجک منڈلی کے سجستے ہیں وہ بھول یاتے ہیں اور سم بہتے بھولنا ان کا سوابہ بھی کہے کیونکہ وہ راستی آجادی کی لڑائی کا حصہ نہیں تھے نہ ان کا سنگٹھن تھے نہ ان کے باپ دادا تھے اس لیے وہ راستی آجادی کی لڑائی میں جو قربانیاں دی گئی ہیں جو سوچ ہے جو پڑیش ایمپائر جو پڑیش سامراج بات کے دور میں بھارت کی دروس تھا تھی اور جس کے خلاف کیسے ہمارے کرانتیکاریوں نے جد کیا سنگھرش کیا ہنسا اور اہنسا دونوں کے مادن سے سنگھرش کر کے پڑیش سامراج کے پیر اکھاڑ کر کے 1947 میں دیش کو آجاد کر آیا اور جب ہم آجاد ہوئے تھے تب کیا اس ستی تھی ہماری آبادی 35-36 کروڑ کی تھی تب ہمارے دیش کے اندر سوئی بھی نہیں بنتی تھی کپڑا پھڑ جاتا تھا تو اس سوئی کو ٹاکنے والی جو سوئی ہوا کرتی تھی وہ بیٹن سے آیا کرتی تھی ہمارے پاس پاولات کے کار کھانے نہیں تھے حل جس سے کھیتی کرتے اس کا فر جو جمین کو کوڑتا ہے وہ بھی باہر سے ہی آتا تھا تقنیق نہیں تھی باہر سے ہی ہمارے پاس راسائنی کھاد آتے تھے ہم پرمپراغت کھیتی کرتے تھے اور اس کھیتی سے جتنا اتپاد ہوتا تھا اتپاد کرتے تھے لیکن ہم آجادی کے دور میں بھی ہماری کشی ایک اتینت پچھڑی ہوئی کشی تھی ہمارا سماج ایک بیادیوں کا سماج تھا دیش کا بہت آئے تب بھی اسی پچاسی نبے فیزدی گاؤں میں رہتا تھا دیش میں سامنتی بیوستہ تھی دیش میں راجہ اور رانیوں کا راز تھا دیش میں کھان بہادر رائے بہادروں کا راز تھا دیش کے اندر بڑے بڑے سرمائے دار تھے دیش کے اندر پوجی وادی جو ستھا انگریجوں کے سہارے انگریج سامراج کے سہارے چل رہی تھی دیش کے اندر جو بڑے بڑے راجی رجوالوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں بادشاہ تھے انہوں نے کیا کر رکھا تھا کسان کھیتی کرتے تھے اپنے پریوار کے ساتھ بھومی پر ان کا ادھکار نہیں تھا بھومی کے مالک وہ نہیں تھے بھومی سامنتوں کی تھی راجاؤں کی تھی بادشاہوں کی تھی شہنشاہوں کی تھی بھومی بڑے بڑے دھنپشووں کی تھی اور اس پر کسانی کرتے تھے گاؤں کے لوگ جو واقعی میں کسان تھے وہ کسان نہیں کہلاتے تھے وہ ریت کہلاتے تھے پورا پریوار کھیتی کرتا تھا مویشی بھی وہ پیدہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے بھینس گائے اوٹ کھچر سب کچھ گائے وہ پالتے تھے لیکن گائے کا دودھ وہ کسان اپنے بچوں کو نہیں دی سکتا وہ ماں وہ مہلا وہ ماں بیٹی گائے کے لیے چارہ کاٹ کر کے اس کو کھلاتی تھی دودھ دہوتی تھی لیکن دودھ آدھا طولہ ایک طولہ آدھا پاؤ چھٹاک بھر اپنے بچوں کو نہیں دی سکتی تھی سارا دودھ چلا جاتا تھا راجہ صاحب کے پاس بادشاہ کے پاس بجور کے پاس سامند کے ساتھ پاس چلا جاتا تھا رئیس کے پاس دھن پشو کے پاس کھیتی ہوتی تھی اور کھیتی جب ہو جاتی تھی بھینکر گرمی بھینکر جاڑا مچھر کاٹ لیتے تھے ملیریہ ہو جاتا تھا تب دوائیاں بھی نہیں ملتی تھی اسی بلیریہ میں چوڑی کے بخار میں بچے مر جاتے تھے اس کی بی بھی مر جاتی تھی وہ خود مر جاتا تھا لیکن کھیتی کرتا رہتا تھا اگر کھیتی نہیں کرے گا تو گماشتے آتے تھے چابوک اور ہنٹر سے کام کیوں نہیں کر رہے ہو راجہ صاحب کے بادشاہ کے شہنشاہ کے پیسے والوں کے لوگ کسانوں کے اوپر سامندی تمہن چکر چلا اور جو اتپادن ہوتا تھا اس کا تین بھاگ تین حصہ راجہ صاحب کیا جلا جاتا تھا اور جو ایک حصہ بچتا تھا اس ایک حصے میں بھی کبھی راجہ صاحب کے بیٹے کی شادی ہے تو دے دو کبھی اکال پڑ رہا ہے وہ دے دو کبھی راجہ صاحب کو گاڑی خریدنی ہے اس لئے اس ایک حصے میں سے کیوں چاول مکہ دے دو اس ایک حصے میں سے سب کچھ دیتے رہو وہ بھی اپنا نئی ہے ایسی ستی میں آجادی کی لڑائی میں جن لوگوں نے بیٹے سامراج کے خلاف لڑائی لڑی تھی لڑ رہے تھے ان لوگوں نے کسانوں کو سنگٹت کرنے کا فیصلہ کیا ان کی دردشہ دیکھ کر گئے تھے تمام راجیوں میں چھوٹی چھوٹی کسان سبھاؤں کا گھٹھن ہوا ناکپور میں ہوا ہائیدر آباد میں ہوا لاہور میں ہوا نورت ویسٹ فرنٹیر میں ہوا کلکتہ میں ہوا جاکہ میں ہوا دیناشپور میں ہوا پنجاب میں ہوا سب چگہ ہوتے چھوٹے چھوٹے کسان سبھاؤں کو سنگٹت کرنے کا کہاں ہوا سب اسی روک سے گرسید سامن ساہی راج شاہی دربار شاہی لوٹ تین بھاککا اور اس پر کوڑے کھانے یہی تو تھا ان کی زندگی جاتے تو کہاں جاتے اور ان سب کو اکٹھا کرنے کا کام کیا بہار اتر پدیش کی سرزمین گادی پور سے پیدا ہوئے ایک ایک دنڈی سوامی نے سوامی سہجانن سرسوٹی سنسکت کے بدوان تھے سوامی سہجانن سرسوٹی ان کے ماباپ نے ان کو کاشی میں بھیجا تھا وہ بہت بڑے آچاری بن گئے سنسکت کے بھارتی شکھا دچھا میں بھارتی سنسکتی میں درشن میں دھارمک بیاکھان دینے لگتے ہیں گھومتے گھومتے ان کی سمجھ میں آیا اس بیاکھان سے کچھ نہیں ہوگا گاؤں کی حالت بہت خراب ہے اسے بدلنے کی جو وہ سنسکت کا آچار ہے وہ سنکین تاؤں کا سمرتک اور پجاری جو سنکین تائم باٹتا تھا بھارتی سماج میں اس نے کہا یہ کام نہیں چلے گا یہ ایشور کی آرادھنا نہیں ہے یہ ایشور کے دورہ بنائے ہوئے مانو کو مکتی کا راستہ نہیں دیتی کہ اسے چڑھتا کے اندر تھکیلتی ہے اسے بانٹتی ہے یہ انیائے ہے یہ انیتک ہے یہ انیائے مانوتہ کے خلاف ہے یہ دھارمک سہشنطہ کے خلاف ہے دھارمک سوچ کے خلاف ہے یہ مانوی یہ سوچ کے خلاف ہے جس نے اس ڈنڈی سوامی نے جو سارا وستر سارے کپڑا اوپر نہیں پہنتے تھے دھوتی پہنتے تھے اور ہاتھ میں ڈنڈا پویتر ڈنڈا لے کے چلتے تھے انہوں نے کسانوں کو آن سنگٹھت کرنے کا پیاس کی اور سنگٹھت ہوتے ہوتے ایک گیارہ اپریل انیس سو چھتیس کو لکھ نو میں اکھل بھارتی کسان سبھا کا کی استhaapنا استhaapنا تب ہوئی جب کانگریس کا دیویشن ہو رہا تھا کانگریس دنوں نے ایک پارٹی نہیں تھی کانگریس ایک خطر چھایا تھی جس کی اندر سب طرح کے vichار کے لوگ جو راستی آجادی کے لیے لڑ رہے تھے جو انگریس سامرال کے خلاف لڑ رہے تھے جو سامنتی لوٹ کے خلاف لڑ رہے تھے جن کے اپنے vichار تھے وہ سب تھے اس میں کومنسٹ بھی تھے اس میں آرے سماجی بھی تھے اس میں گرم دل کے لوگ بھی تھے اس میں نرم دل کے لوگ بھی تھے ان سب لوگوں نے مل کر کے گیارہ اپریل انیس سو چھتیس کو لکھنو میں اکھیل بارتی کسان سبا کی استحابنا کی سوامی ساجانن سلسوٹی ڈاکٹر زیڈ اے احمد مہان مہا پندت راہل سانکر تیانن ای ایم ایس نمبودری پاد ڈاکٹر لہیا پروفیسر این جی رنگان پردیش کے ججونندن سرما بیہار کے مینو مسانی اندلال یاگنی گجرات کے ان سب لوگوں نے مل کر کے جے پرکاش نرائن ان سب لوگوں نے مل کر کے اکھیل بارتی کسان سبا کی بھارت کے کسان آندھونن کا کی شروعات کرتا ہے ایک آدھار شلہ رکھتا ہے سنگٹھات مکروب سے اور ایک دشان نردیش دیتا ہے اسی دشان نردیش پر آج بھی دیش کا کسان آندھونن ہے چاہے اس بیچار کا ہو چاہے اس بیچار کا ہو سامنطباب کے کھلا کسانوں کی لوٹ کے کھلا اور انیس سو سکتیس سائیتس تکاتے آتے وہ کسان سبھا نعرہ دیتی ہے کہ جمیداری پتھا سماپت کرے وہ کسان سبھا اپنا جھنڈا تائی کرتی ہے کئی طرح کے جھنڈے تھے تب تک بولشوک کرانتی لینن کے نیتیت میں روس میں مزدوروں اور کسانوں کا نیا راج قائم ہو گیا تھا اسی سے پرنہ لے کر مزدوروں کے کھون سے جو صفیب جھنڈا لال ہوا تھا اپنے عدکاروں کے سنگھرش میں کھون دے کر کے پولیس کی گولی سے اسی لال جھنڈے کو کسان سبھانے اپنا جھنڈا لڑائی شلی لمبی لڑائی ہوئی وہ لڑائی کے بارے میں وہ علامتر سشری علامتر کے نیتیت میں لڑائی ہوئی بنگال جب دونوں ایک تھا تین بھاگ کے خلاف کہ نہیں تین بھاگ نہیں دیں گے وہ مہلہ کے نیتیت میں لاکھوں لاکھ مہلائیں نوجوان کسان لڑائی لڑے اکھل بھارتی کسان سبھا کا جھنڈا لے کر جو آخر میں اکھل بھارتی کسان سبھا کی ادھیک بھی تھی علامتر کے نیتیت میں نعرہ تھا تے بھاگا آندولان وہ آندولان جو برابری کے لیے نیکار کے لیے نئے بھارت کے نرمان میں ساماجک سمتہ کے لیے آرتک بشمتہ کو سماپ کر کے کسانوں کی زندگی میں کھیت کھلیہان کی ہریالی کو زندگی کی ہریالی میں لانے کے لیے اور پھر آندولان ہوا وہ لاہور میں وڈیرو کے خلاف وہ نورت ویس ٹرنٹیر میں آندولان وہ آندولان ہوا آسام میں کسانوں کے آندولان ہوئے وہ کسانوں کے آندولان جس نے گادی جی کو پیدا کر دیا وہ گوروں کے خلاف چمپارن کا آندولان کسانوں نیل کی کھیتی جس سے جبریہ کروائی جاتی وہ آندولان جس میں پڑتی بنجر بھونت کو کسانوں کو دلایا جائے جو جن کے پاس کوئی جمین نہیں تھی جو ریت تھے انہیں جمین دیے جائے یہ آندولان کسان سبحانے ویجیانی کھیتی کا نعرہ لگایا سوامی سہجانان سرسوطی کے ساتھی خنجڑی بجا کر کے ویجیانی کھیتی کی بات کرتے تھے سوامی سہجانان سرسوطی کے نیتیت میں خونکار ساپتاہیک نکلتا تھا پٹنا سے جس میں کھیتی کسانی کی سمسیاؤں کے بارے میں سب لکھا جاتا تھا ہم راہل سانکرتان نے کتاب لکھ دی اور بھاگو نہیں دنیا کو بات لے لاتھی چلی راہل سانکرتان جیسا بھیکتی تیس تیس بھاشاؤں کو بولنے والا دنیا کا اویسا ابھی دنیا نے دیکھا نہیں وہ کسانوں کے لیے لڑتے ہوئے بیہار کے اندر ہم بھائی میں لاتھیوں سے مارا گیا خون گرا کسان آندولن میں بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اسی کسان سبھا کے آندولن میں نیتا جی سبھاس چند بوس بھی آئے کسان کے باکہ سبھا یواللہ لہرو بھی آئے دیش کی بڑی بڑی شکتی آئیں بڑے بڑے نیتا آئے سب نے کسانوں کو سنگٹھت کرنے اور انہیں سمجھداری دینے میں اپنا یوگ دام دیا اس ساحس اور اتمنان کے ساتھ یہ کسان آندولن بڑھا اور بڑھتے بڑھتے نعرہ دیا کسان سبھا نے دھرتی نہیں دھنوانوں کی ہے مزدور کسان یہ نعرہ کسان سبھا نے دیا یہ نعرہ دیا کس نے بابا سوہن سنگھ بھاکھنا نے جو گدر پارٹی کے نرمات آتی جو امریکہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چار سو ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے ہتھیار لے کر بھارت کو انگریجوں سے آجات کرانے جن کے دو سو لوگ جوان مارے گئے باقی لوگ جیلوں میں ڈال دیے گئے لیکن جیون پریانت کسانوں کو گاؤں کے لوگوں کو سنگھت کرتے ہیں بابا سوہن سنگھ بھاکھنا اسی اکل بھارتی کسان سبھا کے عدد انہوں ہی نعرہ دیا جو دھرتی کو جو تیب ہوئے وہ دھرتی کا مالک یہ سام راجبات کے خلاف لڑائی تھی یہ راجی رجبادوں کے خلاف نعرہ تھا یہ خان بہادر رائے بہادر بغاوت کا ایک اعلان تھا کسان بھائیو نوجوان دوستو میں اس بات کو اس لئے کہہ رہا ہوں یہ پیڑھی کو جاننا چاہیے یہ جو آج ہم روٹی کھا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ روٹی پیدا کرتے ہیں کسان یہ کھیت مزدور پیدا کرتے ہیں تب بھی بھوکے رہتے ہیں آج بھی آزادی کے ستر سال پاہ چالیس کروڑ لوگ اس دیش کے اندر مینہ کھائے سو جاتے ہیں ایک وقت کا بھوجن بھی بھر پیٹ نہیں ملتا کسی شاعر نے ٹھیک کہا ہے سب کچھ ہے میرے دیش میں روٹی نہیں تو کیا وعدہ لپیٹ لوگ لگوٹی نہیں تو کیا اس دیش میں تیرہ کروڑوں مہلائیں آج بھی ایسی ہیں جنہاں سے ایک ستر ہیں وہ سب گاؤں میں رہتی ہیں یا شہر کی جگی جھوپڑیوں میں رہتی ہیں اسمانتاؤں سے بھرا بھارت نائنصافی کی بنیاد پر کھڑا بھارت یہ جو کسان آئے ہیں دلی کے دروازے پر سنسط کے سامنے اپنی آواج رکھنے کے لیے یہ دیش کی دھڑکن یہ صرف کھیتی کسانی کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں یہ اس دیش کے غریب لوگ کھیت مزدور لوگ ہاشیے پہ پڑے ہوئے لوگ اس دیش کے نوزمانوں کے مستقبل بھوش کو بہتر بنا کے کے لیے ایک دیش کے اندر دیش کی دولت میں دیش کے جوان کی ساجھداری کا سوال لے کر کھڑے ہوئے اسے صرف کسان آندولن مت سمجھو یہ کسان آندولن پروان چڑھ رہا ہے لیکن کسان آندولن کے پیچھے سارے طرح کے کسان نتاؤں میں ایک سوچ ہے یہ انداتا جنہوں نے نئے بھائی گیانک پیدا کی ہے جنہوں نے نئے نئے ڈاکٹر پیدا کیے جہاں رسائن ویدھ پیدا کیے بڑے بڑے ارتشاستری پیدا کیے آؤ ان سب کو ملا کر کے ہم اس دیش کی مٹی کے ساتھ جو زندگی اپنی لپیٹ لپیٹ کر کے پیروں اور ہاتھوں سے جس کو مسل مسل کے ہماری لیے گندم پیدا کرتے ہیں بھوجن پیدا کرتے ہیں ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سوچا بڑی دکھ بھری ستی ہے ایک شاعر نے لکھا تھا جس کھیت سے دہکاں دہکاں کہتے ہیں کشان جس کھیت سے دہکاں کو میسر نہ ہو روٹی اس کھیت کے ہر خوشے زندگی کو جلا دیں یہ ستی آگئی ہے ایسا میں نہیں مانتا کہ آجادی کے سکتر سال میں کچھ ہوا نہیں ہم تو سوئی بھی نہیں بنا پاتے تھے آج وہ کارو ہے سٹیل کا پلانٹ ہے قدرمک ہمارا وہ سٹیل کا پلانٹ ویجے نگر میں ہمارا وہ سٹیل کا پلانٹ کلکتہ میں برنپور میں وہ لاکھوں تن فاولات پیدا کر کے دنیا میں ہم باٹ رہے ہیں جہاں چار میٹکل کالیس تھے آج چار سو میٹکل کالیس چھ سو میٹکل کالیس ہے جہاں چھوی شویدیا لے تھے آج پانسو نبی بھی شویدیا لے ہیں ہم نے آج آدھی کے بعد ہی پنڈی جوال لال نے ہنو نے سوچا تھا جب ہم ترس رہتے روٹی کے لیے جب ہم ترس رہتے سوی کے لیے جب وہ ساری دنیا میں گھوم گھوم کر کہتے تھے کہ ہمیں سٹیل کا کار کھانا دے دو تو بیٹن کہتا تھا فرانس کہتا تھا آج ابھی تو آپ آج آج میں کیا کروگے سٹیل کا کار کھانا لگانے میں بہت پیسہ لگتا ہم سے سٹیل لے جا نہیں نہیں ہمیں اپنا سٹیل بنانا ہے ہمارے پاس راو میٹیریل ہے نیرے نیرے بنا سکتے اور تب مزدوروں کسانوں کے راج نے ہمیں بوکاروں کا سٹیل پلانٹ دیا ہمیں بھیلائی کا سٹیل پلانٹ دیا ایک کے بعد ایک سٹیل پلانٹ دیا کرشی کو آبھنک بنانے کے لیے ہمیں مزدوروں کسانوں کے راج نے گنگا نگر کا تمام فارم دیا ٹریکٹر دیئے جی ٹی فورٹین کا ٹریکٹر آج بھی ہے ساتھ ہزار کا ٹریکٹر آٹھ ہزار کا ٹریکٹر ملتا تھا آج سے چالیس سال پہلے کیا شاندار ٹریکٹر تھا آج بھی ہے جن کے پاس پرانا ٹریکٹر ہے لوگ اسے ڈیڑھ ہلاک میں خریدنے کے تیار ہیں کوئی بیستہ نہیں بکیان اور تقنیق نے بڑی ترقی کرائی اس دیش کی بہت ترقی کرائی پنڈی جوال لال نہروں نے انڈین سپیس ریسرچ آرگنیجیشن اس رو بنا دیا خومی جہاگیر بھابا کو لے کر کے جو ایک بامپنتی تھے بامپنتی بیگیانی تھے ان کو لے کر کے اس زمانے میں انیس سے ترپن چوون میں ہم نے اس رو بنا دیا ہم نے ستیج دھون کو لے کر اس رو بنا دیا ہم نے ایٹامک کمیشن بنا دیا خومی جہاگ بھابا کو لے کر جو بامپنتی تھے ستیج دھون بھی بامپنتی تھے آج بھارت چندرمہ میں جائے رہا ہے ایک کے بعد ہمارے بھی گیانی کو نے قدم بڑھائے رہا ہے ہمارے کھیت کلیان میں بھی اتبادن بڑھا بہت بڑھا جس کھیت پہ ایک ایک بار ہم کھیتی کرتے تھے روی کرتے تھے یا ایک خریب کرتے تھے آج ہم اسی کھیت پر تین تین فصلے کرتے ہیں ہماری سمسیہ آج بھی ہے سچائی کی سمسیہ بڑی گہری ہے ہمارے ایک دیش کے اندر کل ہماری جو جمین ہے اس کا صرف بیاری فیزدی ہی سنچت اور آردی سنچت ہے باقی سب آج بھی ہم اندر دیو بھگوان کے سہارے ہیں کہ وہ برسیں گے تو پانی سے کھیتی ہوگا ہم نے فرٹیلائزر کے کار کھانے بھی بنائے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں دیش نے کچھ نہیں کیا ستر سال میں دیش تباہ ہو گیا انہی کے ہی پانچ سال اور سات سال کے راج میں دیش نے بڑی ترقی کی دیش نے ایسی ترقی کی نہیں کہہ سکتا اندھوشواس کو بڑھا رہا ہے وہ اگیانک سوچ کو ختم کرنا چاہتے ہیں بینا فرٹیلائزر کے بینا کیمیکل فرٹیلائزر کے اتفادن بڑھے گا ٹھیک ہے جیوی کھیتی بھی کرنے کی جو بارج جیسے ایک سو چالیس کروڑ کے آبادی کے لئے بہت سارے کام کرتے ہیں ہم کو یہ سوچنا چاہیے دنیا میں سب سے زیادہ دودھ ہم پیدا کرتے ہیں کسان دوست لیکن اپنے بیچوں کو آدھا پاؤ دودھ نہیں دے پاتے ہیں کہاں ہے کمجوری انیس سو اکتر میں ایک تولہ دس گرام سونے کا دام پونے دو سو روپیہ تھا اور ایک کنٹل گیہوں کا دام تیہتر پچھتر روپیہ تھا دھائی کنٹل گیہوں انیس سو پہتر میں بیچ کر کے ایک کسان اپنی بیٹی کا گونہ کر دیتا تھا اس کی دوسری شادی کر دیتا تھا دوسری سادی کی دوسری رن شادی ہو جاتی تھی اس کے چھ مہینے بعد پھر اپنے گھر جاتی تھی اپنے سسرال جاتی تھی اس کو کہتے تھے دوسری شادی گونہ ایک تولہ منگل سوٹر کان میں لگا کے بھیج دیتا تھا آج آج پچاس سال کے بعد ایک تولہ سوانہ کی قیمت آج کی تاریخ میں انچاس جار لگ بھر پچاس جار ہو گئی اور پچھتر روپے کا گہوں کتنا بھی کراہے کنٹل سرکاری ریٹ پر ایم ایس پی پر جس کے لئے ہم جھگڑ رہے ہیں جو خریدہ نہیں جاتا ساڑھے انیس سو سرکار کا بڑا دعویٰ ہے کہ ہم نے 37 ملین ٹن ہم نے خادیان خرید لیا ہے دیش میں جتنا خادیان پیدا ہوتا گہوں اور دھان مکہ اور جوار اس کا 17 پرسنٹ ایم ایس پی پہ آپ لیتے ہیں باقی سب پھولے باجار میں کسان بیچتا ہے سالے انیس سو روپے گہوں کا دان ہے اور چودہ سو روپے اور تیرہ سو روپے پر باہر باجار میں بیچ رہا ہے اس کا بھی کوئی خریدار نہیں اٹھارہ سو روپے کنٹل مکہ کی قیمت ہے چھے سو اور آٹھ سو روپے پر بیچ رہا ہے یہ دو ایک ہزار روپے کا نقصان پر کنٹل ہو رہا ہے اور اگر اس نے بیس کنٹل مکہ پیدا کیا تو یہ بیس ہزار روپے کا جو نقصان ہے ایک فصل میں کہاں سے لائے گا وہ کون دے گا یہ جلم یہ لوٹ ہر چھے مہینے پر خرید پر ربی پر آپ بجلی کے دام بڑھا دے رہے ہیں آپ بیچ کے دام بڑھا دے رہے ہیں خات کے دام بڑھا دے رہے ہیں ڈیزل سو کے پاس پہنچ گیا کیا ہو رہا ہے نہیں بڑھ رہے ہیں تو کسانوں کے پادن کے دام بڑھا دے رہے ہیں اور وہ آلو نکل کر کے سیٹھ بیاپاریوں کے ہاتھ میں ان کے گوداموں میں بند ہو جاتا ہے اور چار مہینے بعد وہی آلو ساٹھ روپے ستر روپے اسی روپے بکھتا ہے جو ہم اور آپ کو بھوکتا خریدتے ہیں ایک طرف کسان لٹتا ہے دوسری طرف کو بھوکتا لٹتا ہے کون ہے کسی نے ٹھیک لکھا ایک کودہ ایک آدمی یہو پیدا کرتا ہے ایک آدمی آٹا بناتا ہے ایک آدمی روٹی بیلتا ہے ایک آدمی روٹی کو تیار کرتا ہے چولے پر یہ پیچ میں کون آدمی آتا ہے جو روٹی کھا جاتا ہے صدن کی کرسیوں پر یہ چنے ہوئے سر لال پیلے نیلے سفید ٹوپیوں کے سٹینڈ مات پہنے بار بار اٹھتے بڑھتے ہاتھ ہاتھ نہیں ریلوے لائن کی سگنل کی بھاتی ہے یہ میں سنسط کا جکر کر راؤں پیچھے سے کھڑے ہو کر دیکھا تیوارے یہاں بولتی ہیں تیوارے یہاں سنتی ہیں تیوارے ہی یہاں فیصلہ کرتی ہیں اور دور کسی گاؤں میں ایک آدمی بھوک سے بھنی یہی تو ہوا سرکار کہہ رہی ہے تین کشی بل ہم نے کسانوں کی بہتری کے لئے لائے آیا ہے کسان کہہ رہے ہیں اس سے ہماری بہتری نہیں ہوگی ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا ہم نے تو نہیں کہا تھا سوامی ناثر کمیشن نے بھی یہ نہیں کہا تھا جس کا میں سجس رہا ہے آپ نے بل بھنا دیا موڈی جی یہ بل آپ نے جبردستی پیش کر دیا سنسط میں بھی پکش کے دلوں نے کہا کہ اس پر چرچہ ہونی چاہیے آپ نے چھے گھنٹے میں لوگ سبھا میں یہ تین مہتپون بل پاس کرا دیئے سدن کے اندر مانگ کی یہ سنسط کی اگریکلچر کی سٹینڈنگ کمیٹی میں دے دو نہیں مانے کیونکہ سنسط کی پانچ سو تیتالیس لوگ سبھا میں ساڑھے تین سو سنسطوں سانسطوں کا بہمت آدھرنی پراتے سمرنی ایک ہجار آٹھ مہام انڈلیشور سری نرینر موڈی کے پاس بہمت یہ بہمت ہے سنسطی لوگ تنطوے بہمت کا اس طرح دروپیوگ ہوگا آپ چرچہ نہیں کریں گے اس سے بھی زیادہ بہمت تو اندرہ گاندھی جی کی موت کے بعد راجیب گاندھی کی سرکار کو ملا تھا بڑی شرچہ ہوئی تھی بہت بہ فورس پر چرچہ ہوئی تھی چرچہ ہوئی نا جوائنٹ پارلمنٹری کمیٹی بنی تھی نا آپ اس کے بہاری باچ پہی جی اس سمجھ تھے آڈوانی جی تھے سنسطی بیوستہ کے اندر بیفکش کی بات کو ماننا اور ترکوں کو ماننا جروری ہوتا ہے لیکن آپ نے تو مانی نہیں بات کو آپ نے چھے گھنٹے میں پاس کر یہ بہمت تھا یہ بلات کاری بہمت یہ میں پہلی بار شبد کا پریوک میں نے کل کیا تھا اور آج کر رہا یہ بلات کاری بہمت ہے یہ سنسطی لوگ تند اور جنتہ کی بھاون کے ساتھ یہ بہمت بلات کار کرتا ہے یہ سنسطی لوگ تند کا بہمت اس پرکار کا بلات کاری بہمت سنسطی لوگ تند کی آستھ اور مانت تاؤں کو چکنا چور کرتا ہے یہ سنسطی لوگ تند کا بلات کاری بہمت سنبیدھان کی بھاونہ اور سنبیدھان کی آستھ کو چھوٹ پہنچا کر سنبیدھان کو سماد کر کے ایک دوسری طرف جانے کا راہ ساتھ بھولتا ہے اور شاید نرین موڈی اور ان کی پارٹی اور ان کی جماعت سنگ کے لوگ یہ چاہتے ہیں یہ ہٹلری پرویت ہے ہٹلر سنبیدھان کو اور پارلیمنٹ کو اپنے نیت سوارتھوں اور سنگ کی انتاؤں اور دیش کے اندر اپنی سوچ کے ساتھ چاہتی اور دھرم کی آدھار پر لوگوں کی ہٹ شڑی انتر لے کر آگے بڑھاتا ہے اسی لئے لوگ آج جس کسی کو شڑی انتر کاری اور مانوی مولیوں کے خلاف کھڑا دیکھتے ہیں یہ ہٹلر ہے یہ فیسسٹ ہے یہ فوسزم کی بات کر رہا ہے کہ اپنے دیش میں سری ہٹلر کی بات نہیں کر رہے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان کے دل اور ہٹلر کے دل میں کتنی سمانت آئے تھے ہٹلر مجا پڑا تھا سمیدھان کا موڈی جی اپنے ککرتیوں سے مجا پڑا رہے سمیدھان کا 5 جون کو 3 کالے قانون سنسد میں آپ نے پار ماتدان نہیں ہونے دیا کھوڑ دیا گلا سنسدی لوگ تن کا وہ آتمائے وہ بات وہ بشار جو سنسدی لوگ تن بھارت کے سمیدھان میں بنانے والوں نے بنایا تھا آج آج کی لڑائی میں سر وست قربان کرنے والے وہ 300 لوگ نے سمیدھان سوا میں لگ بھگ دو سال 11 مہینے کی بحث کے بعد مسمیدھان بنایا تھا اس کی ساری آتما کو مودی جی توڑ دیا مرور دیا لنٹھت کنٹھت کر کے چھوڑ دیا جبردستی بنا بھوٹ کر آئے کہیں یہ پاری تھے راجی سمہ میں بحث کر کے دیش کے راش پتی جی سے دس خط کرا لی ستم بڑھ کانون بڑھ تین کانون اس کانون میں کیا ہے یہ کانون کھیتی کسانی کو برباد کرے گا یہ کانون کسانوں کی بھوم دھری کے حق کو چھین لے گا یہ کانون کسانوں کی جمین کو کارپرٹ گھرانوں کے ہاتھ پر ڈال دے گا یہ کانون ہماری منمر جی کے مطابق ہم اپنی کھیتی میں کھیت کھلیحان میں اپنے من کا اناج نہیں پیدا کر سکھیں اس لئے کسان بھروت کر رہے ہیں یہ کھیتی کے کمپنی کرن کا راستہ کھول رہا ہے یہ تین کانون سہارا ایمیس پی نہیں دیا جائے گا باجار کی شکتیاں فیصلہ کریں گی یہ کانون بتا تین کانون کسانوں کے مال کو سیت ویابادی اور دیش کے بڑے بڑے اکاد پونجی پتی کریں گے وہ آ کے بتائیں گے یہ وہ اس دام پر کھری دیں گے اور جب کھری دنے کا وقت آئے گا کہیں گے کہ بہت ہو گیا ہے سامان اس لئے کھری دیں گے نہیں اس کا دام نیچے آدھا مجبوری میں کسانوں کو مجبوری کی کھیتی کرانے کے تین کانون کمپنیوں کے ہت میں کانون بنائے گئے ہیں کسان کمپنی کا گلام ہوگا ساری جمین کمپنیوں کے ہاتھ دھیرے دھیرے چلی جائے گی اپنے ہی باہت تھا تو جمین پر کسان گلام بن جائے گا یہ گلام اس لئے بیروت کر رہے اس لئے بیروت کر رہے اس کے خلاف اب یہاں چلاتے ہو کہ وہ پیزا کھاتے ہیں وہ روڑی کھاتے ہیں ہاں کچھ کسان ہیں جن کے بیٹے دیس ویدیس میں پڑھ لکھ کر کے انہوں نے جن کے ماں باپ نے پسینہ بہا بہا کر اپنے بچوں کو پڑھا کر ویدیس بھیز دیا اور وہ ناکارے بیٹے نہیں ہیں اپنے ماں باپ کے اس بھارت کے لال ہیں وہ اپنی ماں ماتری بھومی کی قدر کرتے ہیں کماتے ہیں کچھ پیسہ ان کو بھیزتے ہیں کہتے ہیں پاپا بابو جی پرائے جی کھاؤ جتنا لڑو اپنے عدی کار کے لئے تو آپ کہہ رہے بیدیس سے پیسہ آرہا بیدیس سے پیسہ آرہا اور تمہارے رسی کو چین سے پیسہ آرہا تھا راشتروادی ہو اور چین کی ایمی بیسی سے کروڑوں کروڑ روپیہ رسی کے سنگ لے پیسے ہم پر اچھا ٹریکٹر کھڑی دیئے آدھون کھیتی کریئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے کسانوں کا آدھولن ہے بڑے کسان کتنے ہیں اس دیش میں دائی پر سنج باقی یہ سب کون ہے کھیت مزدور ہے کسان دولن کے اندر ہجاروں لاکھوں مہلائیں ہیں اس کے اندر پرشوں کا آدھولن ارے یہ تو بڑھے گاؤں کے ہیں وہ چلے آئے ہیں سندھو بارڈر پر گاجی پور بارڈر پر بیٹھے ہوئے بڑھے نہیں ہیں یہ جوان ہیں آپ نے بڑھا کہا تھا نا ان کے بیٹے ہی اور یہ خود بھی بھارت کی سیناؤ میں تھے بھارت کی حفاظت چین اور پاکستان کی گولیوں کا سامنا کرتے سینکڑوں ہمارے ہجار ہجار کسانوں کے بیٹے انہوں نے شہادت دی اس دیش کی آزادی کی حفاظت دی انہی کے ماں باپ انہی کے بیٹے ہیں ان کے ماں باپ نے قربانی دی انہی کے بیٹے ویٹھے ہیں یہ گھر دلال تو آپ ہے موڈی جی آپ کے پتا جی آزادی کی لڑائی میں گئے تھے جیل آپ کی جس جماعت کے آپ ہیں راستی سویم سیوک سنگ وہ تو 1925 میں بنا تھا راستی آزادی میں تھا ایک بھی آدمی بتائی جو پانچ سال بھی آزادی کی لڑائی میں جیل میں گیا ہو آر ایس اس کا نابالکوں کی سنستھتی کیا وہ یہ کسان ہیں کس کے گدری پارٹی کے لوگ ہیں ان کی پرم پراؤں سے نکل کے آئے ہیں یہ کوکا بیدرون سے نکلے ہو لوگ ہیں یہ